ایک دفعہ بدعقیدہ لوگ رافضی انہوں نے طے کیا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علماء کی جس مجلس میں جاتے ہیں اپنا ہو یا پرایا علماء مشایخ شیوخ حدیث متقلمین مدرسین اسازہ خطبہ تمام ترکی گردنے ان کے علم کے سامنے جھک جاتی ہیں جہاں جاتا ہے ان کا جھنڈا بلند ہوتا ہے ان کو عزت ملتی ہے آج مل کر ان کے ساتھ کوئی ایسا ڈراما کرے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے خلاف ایسی سازج کرے کہ آج کے بعد یہ کسی کو موت گھلانے کے قابل نہ رہے اپنے طور پر تائے یہ کیا دو چار دس نوجوانوں نے جو عوارہ منش لوگ تھے لفنگے قسم کے انہوں نے طے یہ کیا کہ اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ ایک آدمی کو کہا کہ تمہارے کپڑے اتارتے ہیں تمہیں پھٹے پہ ڈالتے ہیں تمہیں غسل دیتے ہیں غسل دے کر زندہ کو ہم کپڑے پہنائیں ہم کفن پہنائیں گے تمہیں اٹھا کر جنازے کی چار پائی پر رکھیں گے اوپر چادر ڈال کے جنازہ بنا کے مولانا کے پاس تمہیں لے چلیں گے تم نے سانس اہستہ لینا ہے پتا نہ چلے کہ تم زندہ ہو وہاں جا کر چار پائی رکھیں گے مولانا محمد قاسم نانوت بھی کو کہیں گے کہ حضرت تشریف لائیں جنازہ پڑھائیں وہ جنازے کے لیے کھڑے ہوں اللہ اکبر کہے تم نے نہیں بولنا وہ دوسری تکبیر کہے تم نے نہیں بولنا تیسری تکبیر جب کہنے لگے تو آپ اٹھ کر کون پھاڑ کے ننگے بدن دور لگا دے آپ دور لگائیں گے ہم تالی پیٹیں گے ایسا تماشا ہو جائے گا کہ اس واقعہ کے بعد کہیں مولانا باہر نکلنے مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے میرے بھائیوں چنا کے ایک فرضی زندہ کے ان کے آدمی کا جنازہ تیار کیا گیا اسے اٹھائے لاکر رکھ دیا میدان میں دو نوجوان چلے وہ دیکھو مولانا چھاگردو کو بیٹے پڑھا رہے ہیں ان کے پاس جائے گئے اور بڑے عدب کے ساتھ کہا کہ حضرت جنازہ آیا ہے آپ جنازہ پڑھا دے میری طرف دیکھیں حضرت کتاب پڑھا رہے تھے یوں کر کے ہاتھ رکھا یوں کر کے کتاب کو بند کیا ان کی طرف دیکھ کے مسکرہ کے فرمانے لگے کہ تمہیں اس کام کے لیے اور کوئی نہیں ملا انہوں نے کہا جی نہیں حضرت ہم آپ کے پاس اس لیے آئے کہ برکت ہو جائے گی ہمارے مردے کی مخورت ہو جائے گی آپ چل کے جنازہ پڑھا دے حضرت نے فرمایا بہت اچھا کتاب کو بند کیا اٹھے طالب علم بھی آپ کے ساتھ جنازے میں آ کر کھڑے ہوئے ادھر صفے بنی پبلک نے دیکھا وہ بھی جمع ہو گئے حضرت مولانا آگے بڑھے مسلح پر آئے مسلح پر آکے فرماتے ہیں میاں اس کے وارث کون ہے ان میں وارث تو تھا کوئی نہیں وہ تو تھا سارے تھے اس کے دوست مزاق کرنے والے تین آدمی آگے بڑھے کہ جی حضرت ہم وارث ہیں حضرت نے انہی فرمایا کہ میاں اجازت ہے جنازہ پڑھا دوں انہوں نے کہا jی حضرت پڑھا دے حضرت نے پھر دوسری دفعہ کہا میاں جنازہ پڑھا دوں انہوں نے کہا جی حضرت پڑھا دے تیسری دفعہ چوصہ بیٹھے تیسری دفعہ حضرت نے پھر انشات فرمایا ذرا چمک کہ کہ میاں میں تم سے کہہ رہا ہوں مہمانہ ہے نعرہِ تکبیل ہم اپنے معزز مہمانوں کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں میرے بھائیوں میری طرف دیکھیں حضرت انہوں نے کہا جی جنادہ پڑھا دیں حضرت نے فرمایا پڑھا دیں میری طرف دیکھیں حضرت نے کہا اللہ اکبر مردہ نہیں اٹھا سبحان اللہ تو کہو جیس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے میں نے تمہاری ریایت کی میں خود بولتا رہا تمہیں نہیں بلوایا لیکن آپ کی بھائی فرض بنتا ہے میں آپ کا مہمان ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور اپنے وعدے پر بھی قیم ہوں کہ میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی مجھے احساس آئے کہ آپ کے مہمانانِ گرامی غیر ملکی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں یہ بات مروت کے خلاف ہے کہ انہی بٹھا کے میں گفتگو لمبی کروں میں اور مختصر کر رہا ہوں حضرت نے کہا اللہ اکبر آپ بھی تو کہہ دیں اللہ اکبر ایسے نہیں زور سے اللہ اکبر حضرت نے جنازہ پڑھانا شروع کیا اللہ اکبر مردہ نہیں اٹھا آپ نے دوسری دواء کہا اللہ اکبر مردہ نہیں اٹھا آپ نے تیسری دواء کا اللہ اکبر مردہ نہیں اٹھا اللہ اکبر آپ نے چوتھی دواء کہا اللہ اکبر مردہ نہیں اٹھا آپ نے پانچمی دواء کہا اللہ اکبر مردہ نہیں اٹھا پانچ پر پریشان نہ ہو نہ میں آگے حل کرتا ہوں میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ جتنے پیچھے تماشا کرنے والے تھے یہ سارے مزاق کر رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے سوچ رہے تھے کہ جلدی جنازہ ختم ہو ایک دوسرے کو کوہنی مارے کان میں خزر خزر کریں کیا ہو گیا سسرے کو اٹھتا بھی نہیں لیکن بول نہیں سکتے بولے تو جنازے میں گڑھ بڑھ ہو وہ بیچارے فسے ہوئے میری طرف دیکھو سبحان اللہ تو کہو سبحان اللہ حضرت نے سلام پھیرا اب ان کی تنابیں کھولیں لگامیں کھولیں دور لگائیں کوئی آیا اس نے جنازے کی چار پائی کو ٹھڑا مارا کسی نے سرہانے کو پکڑا کسی نے پہتی کو جھٹکا دیا کوئی اس کے سر کے بالوں کو پکڑتا ہے کوئی ادھر سے کفن کے کپڑے کو پکڑتا ہے کوئی پاؤں کی طرح پکڑتا ہے لوگ کہتے ہیں سسرے کہیں کہ ابکے بھی اٹھ کے دور لگا دے اور وہ نہیں اٹھتا حضرت مولانا وہ دھکے دے رہے ہیں وہ آدمی لیٹا ہوا اٹھتا نہیں حضرت مولانا جوتی بھی پہن رہے ہیں پیچھے کو بھی حق رہے ہیں جس وقت دیکھا کہ آپ ان کا کچھ نہیں بنتا حضرت نے ان سے کہا میاں یہ اب اس دن اٹھے گا جس دن سارے اٹھیں گے اللہ نعرہ تقدیر لگا لگا